تمام میڈیا کے میرے بہن بھائی وزرگ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں میرے لیے بہت محترم ہے شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہیلتھ دپارٹمنٹ کے افیشلز جنہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے اتنے بڑے پروجیکٹ میں ماشاءاللہ خواتین و حضرات السلام علیکم آج میں اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کے شکر ادا کرتی ہوں کہ چھے ہفتے کی قلیل ترین مدت میں ایک خواب جو نواز شریف صاحب نے دیکھا جو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے دور سٹیپ پہ ان کی دہلیز پہ صحت کی سہولیات پنچائی جائیں اللہ تعالیٰ نے اس چھے ہفتوں کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے چاروں طرف وہ فیلڈ ہسپٹلز کھڑے ہیں ماشاءاللہ یہ ایک impossible task تھا اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اور میرے جو دونوں honorable health ministers بیٹھیں خاجہ سلمان رفیق صاحب خاجہ عمران نزیر صاحب اور پھر میں نام لوں گی علی جان کا جو ہمارے health کے department کے secretary ہیں health ministry کے secretary ہیں کمال کا انسان ہے میرا خیال ہے دن رات 24 گھنٹے اس کی زندگی میں سوائے کام کے اور کچھ ہے نہیں کہاں ہے علی علی مجھے نظر نہیں آ رہا علی اتنی دور بیٹھے علی میری جگہ پہ آ کے بیٹھو آ جاؤ اور پھر health ministry کے دونوں منسٹریز کے department کے جتنے لوگوں نے اس میں contribute کیا ہے میں سب کو شاباش بھی بیتی ہوں سب کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں علی میری جگہ پہ بیٹھو sit there sit there اور پھر میرے جو منسٹر ہیں cnw کے یہ بیٹھے ہیں سامنے ماشاءاللہ یہ اور ان کے جو secretary ہیں سوہیل ان دونوں نے جس طرح سے hospitals کی جو revamping ہے اس میں جو کردار ادا کی ہے bhu's کی جو revamping ہو رہی ہے rhc's کی جو revamping ہو رہی ہے اس میں ان کا جو کردار ہے میں ان کو بھی شاباش دیتی ہوں سوہیل ہے آج امبر نہیں ہے سوہیل سوہیل کو میری شاباش پہنچا دینا یہ جو field hospitals آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا full fledged hospital ہے اس کے اندر وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو ایک clinic پہ موجود ہوتی ہیں 32 field hospitals 32 field hospitals آج سے پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے اور یہ ان جگہوں پر جا کر الاج کی free الاج کی سہولت میسر کریں گے جہاں پر کوئی بڑا hospital نہیں ہے جہاں پر کوئی اچھا clinic نہیں ہے جو کہ دیہاتی علاقے ہیں جو کہ rural areas ہیں جہاں پہ پیشنٹس کا جہاں سے hospitals تک پہنچنا مشکل ہے تو اس کا plan یہ ہے کہ گاؤں میں جا کر اعلان ہوگا کہ یہ hospital فرام وقت پہ پہنچے گا یہ وہاں پر ایک central جگہ پہ پاک ہوگا اور وہ جو گاؤں کے لوگ ہوں گے اس area کے جو لوگ ہوں گے جو patients ہوں گے وہ اس میں اپنا الاج کرا سکیں گے اس کے اندر جو سہولیات ہیں it's a mini hospital اس کے اندر جو state of the art سہولیات ہیں یہ air conditioned ہے اور اس کے اندر diagnostic units ہیں اس کے اندر labs ہیں جہاں پہ blood tests ہوں گے میں خود دیکھ کر آئی ہوں جس کے اندر ultrasound کا کمرہ ہے doctors ہیں جو آپ کی جو زچہ اور بچہ کے لیے delivery کی سہولت بھی موجود ہیں ultrasound کی سہولت بھی موجود ہیں اور postnatal سہولیات بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ECG کی سہولت موجود ہے pharmacy ہے پوری pharmacy ہے جہاں سے آپ کو 130 کے قریب free عدویات جو ہیں وہ موقع پہ آپ کو ملیں گی انشاءاللہ اور سب سے جو اچھی بات ہے کہ اس کے اندر x-ray کی سہولت بھی موجود ہے x-ray machine موجود ہے اور radiology کی سہولت موجود ہے اور خدا نہ خواستہ کبھی کسی emergency کی صورت میں ہمارے پاس ایسی سہولیات موجود ہیں جو کہ ہم اس کو operation theater میں convert کر سکتے ہیں اور اگر کسی کو minor surgery کی ضرورت ہے تو یہاں پر emergency کی صورت پر surgery کی سہولت بھی موجود ہے اور یہ بھی مجھے میں ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہاں پر ان field hospitals میں OPD کی سہولت موجود ہے حفاظتی ٹیکوں کی سہولت موجود ہے first aid کی سہولت موجود ہے lady health workers کی موجودگی ہوگی school health nutrition کی سہولت موجود ہوگی اور دیگر جو emergency میں اللہ نہ کرے کوئی ہو تو اس کی سہولیات مویسر ہوں گی میں دیکھ کر آئی ہوں pharmacy میں پوری stocked ہے mashallah دوائیوں کے ساتھ اور آج پہلا جو field hospital ہے اس کے ساتھ میں بہاول پر جاری ہوں میں خود دیکھنا چاہتی ہوں کہ جب یہ پہلی بار کسی گاؤں میں جا کر پاک ہوگا تو وہاں کی جو patients ہیں جب وہ آئیں گے تو میں خود موجود ہوں گی میں دیکھوں کہ کس قسم کی سہولیات ان کو مل رہی ہیں اور اس کا live dashboard health ministry کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے تو میں پورا track رکھوں گی کہ یہ کہاں کہاں کس طریقے سے یہ hospitals کو جس مقصد کے لیے یہ بنائے گئے ہیں وہ مقصد یہ پورا کریں یہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ بڑی interesting بات یہ ہے کہ آج سے پہلے containers جو ہیں وہ کس لیے استعمال ہوتے تھے مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے containers کو گیراؤ جلااؤ آگ لگا دو بل پھار دو یہ کر دو وہ کر دو تو جب ایک خدمت کرنے کی نیت سے حکومت آتی ہے تو containers کا یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے مشاہد اور میں یہاں پر زبردست خراج تحسین پیش کروں گی نواز شریف صاحب کو زبردست خراج تحسین پیش کروں گی شہواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کو اس لیے کہ یہ سب ان کا ویجن ہے میں ان کی foot soldier I am his foot soldier ڈیلی صبح جب میں گھر سے نکلتی ہوں تو اپنا پورا دن کا جو پروگرام ہے سکیجیول ہے ان سے ڈسکس کر کے ان سے دعا لے کے نکلتی ہوں ان کی اس ہدایت کے ساتھ نکلتی ہوں کہ اپنی ہر دن کا ہر منٹ ہر سیکنڈ آپ نے عوام کی خدمت میں سرف کرنے اور جب میں گھر واپس جاتی ہوں رات کو تو وہ کھانے پہ میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور پورا گھنٹا پورے دن کی میری کارکردگی وہ سنتے اور اس پہ مجھے جو ان سے guidance ملتی ہے جو مجھے ان سے ہدایات ملتی ہیں جو مجھے ان سے advice ملتی ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے پاس ایسی نعمت موجود ہے ابھی person I think میں گئی جو بچوں کا hospital ہے یہ children hospital تو مجھے وہاں پر جا کے پتا چلا مجھے پتا تھا شہباز شریف صاحب نے بنایا لیکن مجھے وہاں پر جا کے پتا چلا کہ یہ نواز شریف صاحب نے یہ hospital پہلے بنایا تھا اور شہباز شریف صاحب نے وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو state of the art hospital بنایا اور خوشی کی بات بھی ہے اور افسوس کی بات بھی ہے کہ لاہور کا children hospital پاکستان کا واحد children hospital اور نہ صرف یہ کہ چاروں صوبوں سے بلکہ افغانستان سے بھی لوگ اپنے بچوں کے علاج کے لیے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بنائے ہوئے hospital میں آتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ میرے پر الزام لگتا ہے میں ٹی وی دیکھتی ہوں ہستی بھی ہوں کہ ٹک ٹاکس بن رہی ہیں اور سوشل میڈیا coverage ہو رہی ہے اور کیمراز ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے اپنے comfort zone سے اپنے اے سی والے کمروں سے باہر نکلیں کوئی کام کریں تاکہ آپ کی بھی ٹک ٹاک بنیں آپ کی بھی ویڈیوز بنیں آپ کی بھی coverage ہو آپ بھی خدمت کے لیے نکلیں لیکن اس کے لیے اپنے comfort zone سے باہر نکلنا پڑتا ہے دن رات خدمت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے وہ جذبہ رکھنا پڑتا ہے اور ظاہر ہے جب میں عوام کیلئے کوئی کام کرتی ہوں تو عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ جس کو انہوں نے وزیراعلا کی کرسی پہ بٹھایا ہے وہ چوبیس کھنٹے ان کی خدمت میں حاضر ہے یہ ان کا حق ہے کہ ان کو پتا چلے تو اپنے گھر میں ارام سے بیٹھ کر ٹویٹر پہ ٹویٹ کر دینا ایک ٹی وی پہ بیان داغ دینا یہ تو بہت آسان کام ہے میں تو چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہ کریں تاکہ لوگوں کو آپ کے بارے میں بھی یہ کہنے کا موقع ملے لیکن اس کے لیے فیلڈ میں نکلنا پڑتا ہے اس میں خدمت کرنی پڑتی ہے آندی ہو آندی ہو طوفان ہو دھوپ ہو چھاؤں ہو باہر نکلنا پڑتا ہے عوام کے اندر اور میرا آج میں اس بات پہ بھی بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں اور میں اعلان بھی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سارے رورل ایریاس کے لیے ہیں لیکن ہم ٹو ہنڈرڈ سی ایم کے کلنکس آن ویل جو ہیں ہم وہ اربن سینٹرز کے لیے لے کر آ رہے ہیں تاکہ امیر آدمی تو ڈاکٹر کو فون کرتا ہے کہ جی میرے گھر میں یہ پرابلم ہو گئی ہے زکام ہے خانسی ہے بخار ہے یہ ہو گیا ہے تو آ جاؤ ڈاکٹرز گاڑی پکڑتے ہیں آپ ہی جاتے ہیں ان کی فیس بھی دے دیتے ہیں لیکن غریب بچارہ یہ نہیں کر سکتا اس کو بی ایچیو جانا پڑتا ہے اس کو آر ایچیو جانا پڑتا ہے اس کو ٹی ایچ کیو جانا پڑتا ہے اس کو ڈی ایچ کیو جانا پڑتا ہے اس کو کسی گاورمنٹ ہاؤسپٹل میں جا کے انتظار کرنا پڑتا ہے تو یہ جو چیف منسٹر کی دو سو کلنکس آن ویلز جو ہیں وہ آپ کی دور سٹیپ پہ جا کے آپ کا علاج کریں گے انشاءاللہ اور پھر مجھے یہ بھی اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ we are ready with the free medicines جس کو شہباز شریف صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کیا تھا لیکن unfortunately جن لوگوں نے کنٹینر کا غلط استعمال کیا انہوں نے وہ فرید عدویات بھی عوام کی بند کر دیں آپ کو یاد ہوگا ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے چند سال پرانی بات ہے جب کینسر کے پیشنٹس جو ہیں جب ان کی عدویات بند کی گئیں تو وہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے تو الحمدللہ ہمارا وہ free medicines ہم نے نہ صرف یہ کہ دوبارہ سے شروع کیا ہے بلکہ door step پہ جا کر آپ کی جو stock ہے free medicines کا وہ عوام کو deliver کیا جائے گا اور میں نے علی جان کو کہا میں نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کب کرنا ہے اس نے کہا میڈم اتنے منصوبے آ رہے تھوڑا سا بریک دے دے تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ دو ڈھائی عرب کا منصوبہ تھا جس میں cancer کی پیشنٹس کو عدویات ملتی تھی ہم نے اس کو بڑھا کے 6 عرب سے بھی زیادہ کر دیا اور ہم نے اس کے اندر اور بھی cancer patients جو کہ afford نہیں کر سکتے تھے cancer کی medicines ہم نے ان کو بھی include کیا الحمدللہ تو وہ بھی آپ کو door step پہ آپ کے free medicine جو ہے وہ deliver ہوگی اس کے علاوہ پنجاب کے پچی سو basic health units ہیں ان کی revamping ہو رہی ہے آپ اگر کچھ بن گئے ہیں کچھ pipeline میں ہیں بن رہے ہیں لیکن اگلے 6 مہما کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ تمام پچی سو basic health units across پنجاب تمام rural health centers جو کہ چھوٹے hospitals ہوتے ہیں across پنجاب تین سو ہیں تین سو کے تین سو چھے ماہ کے اندر اندر ہم پورا ان کو revamp کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں بلکہ میں میڈیا کو بھی دعوت دوں گی ساتھ لے کر جاؤں گی ایک کا میں افتتاہ کر کے آئیوں آپ جا کے دیکھیں آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی European country میں یا کسی western country میں آپ کسی clinic میں یا کسی hospital میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ اس کو بہت ہی high standard کے مطابق اس کو ہم نے revamp کیا ہے اور ان کی جو sustainability ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز جو ہیں وہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں ان کی shortage ہے ڈاکٹرز جانا پسند نہیں کرتے ہم یہ بھی plan کر رہے ہیں کہ کوئی بھی BHU کوئی بھی RHC کوئی بھی hospital جو ہے وہ صرف اس وجہ سے وہاں پر مریض جو ہیں وہ پریشان نہ ہو کہ وہاں ڈاکٹر کی موجودگی نہیں ہے اس کے لئے ہمیں ایک پورا plan بنا رہے ہیں health ministers کے ساتھ مل کے کہ 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 کوئی بھی کوئی missing doctor نہ ہو اور اس کے لئے ہمیں جو دور دراز کے علاقوں میں سہولیات پروائیٹ کرنی پڑے گی ان ڈاکٹر کو extra pay کرنا پڑے گا میں وہ کروں گی لیکن اس کے باوجود اگر ڈاکٹر نے اپنی ذمہ داری اداع نہیں کی تو وہ اپنے health جو نے نے اٹھایا تھا اس سے روگردانی کریں گے پھر پنجاب گورنمنٹ ایکشن لینے میں حق بجانے ہوگی کیونکہ مریضوں کی اور غریب مریضوں کی جو صحت کی سہول ہوتا اس پر میرا کوئی compromise نہیں پھر پنجاب کی پہلی اور پاکستان کی پہلی air ambulance ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ دو ہفتوں کے اندر اندر اس کے لیے کام شروع ہو گیا ہے ٹریننگ شروع ہو گئی ہیں اور اس پر بھی بہت اعتراز آیا کہ بڑا کوئی ایسا منصوبہ بنا دیا ہے جس کی عوام کو ضرورت نہیں ہے اور بہت ایک ایسی چیز بنا دی ہے جس طرح موٹر بنائی تھی تو کہتے تھے کہ یہ کیا پیسے ضائع کر رہے ہیں آج پورا پاکستان ان موٹر ویز سے مستفید ہو رہا ہے اسی طرح میں گھر میں بیٹھ کے یا ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کر یا ٹویٹر پہ بیٹھ کر یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی اوہ بہت لوگوں کے لیے نہیں وہ انتہائی گریب لوگوں کے لیے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا آفورڈ نہیں کر سکتے میں نے پرسنل جا کے لوگوں کو دیکھا ہے اور ایک دن میں چار سے پانچ ڈیتھ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے شہر میں وہ صحیح کی سہولت موجود نے کہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ جب پیشنٹس ٹرائول نہیں کر سکتے اس کے ساتھ وہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے اور وہ مری سے آر ای ساری آر ای سی جو پندی میں ہے راول پندی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی وہ بھی نواز شریف اور شباز شریف سے بنائے تین گھنٹے میں وہ اپنے گاؤں سے وہاں پہنچتے 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 لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اپنے دفتروں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ائر ایر 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 میرا یہ خواب ہے اور ایک سٹیٹ آف دی آر ہسپٹل ہوگا انشاء اللہ جس کے اندر کارڈیولوجی کا الگ یونٹ ہوگا آنکالوجی کینسر کا الگ یونٹ ہوگا اور جس کے پیڈیاترکس کا الگ یونٹ ہوگا تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر لوگوں کو رولنا نہ پڑے لیکن اس کو ٹائم لگے اور ہم میڈیکل سٹیز کے اوپر بھی کام کر رہے الہور میں ہم پہلی میڈیکل سٹی بنا رہے ہیں انشاء اللہ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے جب میں جاتی ہوں ہسپٹلز میں جب میں دورہ کرتی ہوں ہسپٹلز میں تو جب آپ دفتر سے نکل کر گراؤنڈ کمرے میں کچھ پتہ نہیں چلتا جب میں کسی ہسپٹل کا دورہ کرتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کون سی سہولت یہاں پر مسئنگ ہے اور عوام کو کس تکھلیف کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اب ہی میں چلڑن ہسپٹل گئی تو انہوں نے کہا کہ دوکٹرز انتظار کر رہے ہیں علاج کے لئے میں نے کہا پہلے اور جگہ نہیں میں نے کہا دوکٹرز کا جو ہسٹل وہ باہر بن سکتا ہے اس زمین کو ہم اپنی جو سہولیات ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لئے استعمال کریں گے یہ فیصلہ میں وہاں کر کیا آئی تو پاکستان کا پہلا سٹیٹ آف دی آٹ کینسر ہسپیٹل ہم بنانے جا رہے ہیں اس پہ دن رات کام ہو رہے اور انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر وہ ہسپیٹل اپنا کام شروع کر دے گا اسی طرح میں سرگوڈا گئی تو سرگوڈا میں جب میں ایک ہسپیٹل تھا تی اچ کی اونکا میں ان کی اس کی کارڈی پیسولوجی وارڈ میں چلی گئی تو یقین کرے مجھے رونا آیا دیکھ کر کہ ہارٹ اٹیک کی پیشنٹ ان کا صرف بیسک ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا یہ میں میڈیا سے بھی بات کر رہی ہوں میڈیا بیسک ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا وہ کی ٹلیب نہیں تھی پورے سرگوڈا دیویزن میں کیتھ لیب نہیں ہم پاکستان میں الحمدللہ ہر سٹی کے اندر نئی کیتھ لیب بنانے جا رہے ہیں اور ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ جب تک ہر شہر میں کارڈی کی سہولت میسر نہیں ہوتی تو کوئی ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہوتا ہے جس کو سات والے دسٹرک میں یا کہیں شیفٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ جو لائیف سیونگ یا جس کو سٹریپٹو کائنیز بھی کہتے ہیں وہ لگا کر وہ انجیکشن لگا کر اس کو پہلے سٹیبلائز کیا جائے اور اس کو پھر کہیں اور شیفٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگیان بچ سکیں اسی طرح اسی لئے ہم نے سرگوڈا میں سٹیٹ آف دی آر کارڈی آلیجی کا یونٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تالہ within the next 12 months فنکشنل ہوگا اور پھر ہیلتھ کارڈ جو کہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا اور ہم نے بہت سکسیسفل اس کو 2016 میں چلایا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پچھلے 2018 کے بعد وہ کرپشن کا گڑ بن گیا تھا وہ اپنوں کو نواز میں کا گڑ بن گیا تھا اس کارڈ کے لیے دست اسپیٹ کا ہسپیٹل بنایا گیا اپنوں کو نواز میں کے لیے اس ہیلتھ کارڈ کو اس کے اندر اتنی پلفریج ہے اتنی کرپشن ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی نواز شریف صاحب کے دور میں میں نے کیونکہ ان کے ساتھ مل کے ہیلتھ کارڈ بنایا تھا ایک شکایت کبھی وہ اتنی گندی جگہ تھی کہ وہاں میڈیسن رکھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ایک سرٹن مویشیر جو آپ کو اس سے دور رکھنا پڑتا ہے آپ کو کئی چیزوں میں مینٹین کرنا پڑتا ہے آپ کو یہ جان کہ خوشی ہوگی کہ پنجاب کے اندر ہم بلکل موڈن میڈیسن کے میڈیسن کے سٹوریج کے لیے بڑے گرانڈ سٹورز ہم بنا رہے ہیں جہاں سے ایک تو میڈیسن جو چوری نہیں ہو سکے گی دوسرا وہاں پر جو بھی اس کے مطابق ان کو رکھا جا سکے گا تو آخر میں میں پھر جانا ہے بہاول پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیلتھ منسٹرز کا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ پانچ سال کے بعد نواز شریف صاحب کی جو پنجاب حکومت ہے وہ سے ہر گھر تک ہر غریب تک صحت کی ہر وہ سہولت پنچائے گی جو ہر ملک میں غریب لوگوں کو ڈیزرونگ کو حاصل ہے اور جو امیر پیسے سے لیتا ہے لیکن غریب کو مؤثر نہیں ہوتی آپ سب کا بہت شکریہ نواز شریف زندہ بات پاکستان پائندہ بات